السلام علیکم و رحمت اللہ میں ایک بہت ہی کرٹیکل سیچویشن کو ڈسکس کرنے لگی ہوں اور ہو سکتا ہے بات تھوڑی سی طویل ہو جائے تو صبر کے ساتھ سنیں ہماری ہاں مجورٹی پتھانوں میں ایک تریڈیشنل ایک بیماری ہے قتل کرنے کی اور قتل کرتے ہیں یہ کوئی یعرت کے نابوار اور کوئی زمینوں پہ بس وجہ چاہیے پتھان کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے اور وہ قتل کرنے کے لئے ہر وقت بلوں پس رکھتے ہیں یہ ایم ناٹ ٹاکنگ آباوٹ ایوریون جو میں بات کر رہی ہوں میں اصل میں بات کر رہی ہوں ان پتھانوں کی جن میں یہ حیبیٹ جن کے خاندانوں میں یہ چیز بڑی رائج ہے بس وہ قتل وغیرہ کو برانی مناتے ہیں ایک سائٹ کے نو مر گئے دوسری سائٹ کے نو مر گئے مردوں کو تو کوئی کنسرن بھی نہیں ہے پیچھے بیوائیں بچتی ہیں پیچھے بچے بچتے ہیں اور پیچھے مائیں بچتی ہیں جو روتی رہتی ہیں قتل کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے رکھی تھی میں وہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا بڑا جرم ہے کسی مومن بندے کو قتل کرنا اور قتل کرنے کی پرمیشن کہاں پر ہے کہاں پر جائز ہے قتل کرنا اور قتل کون کرے گا یہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ نسا میں آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لانت کی اور اس کے واسطے کیا ہی بڑا عذاب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی لانت کے نیچے آ جاتے ہیں جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں میں نے اتنے واقعات سنے اگر آپ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی گوارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی ایسی خاتون کو قتل کیا ہے جس نے بےہیائی کیا ہے بےہیائی کے لیے چار گوائی لازمی آنا ضروری ہے اگر آپ نے چار گوائی کٹھے نہیں کیے اور اپنے غصے میں آ کر کسی عورت کو قتل کیا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان کا کہ آپ ان کو قرآن حدیث سنا بھی دیں تو یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان لوگوں نے اپنے اماؤ ازداد کی رسم و رواج اور یہ چیزیں چھوڑنی نہیں ہیں لیکن میرا کام ہے یہ باتیں آپ تک پہنچانا لہٰذا اگر آپ کی فیملی میں یا آگے ان باتوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو پرسو کریں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے حساب سے آپ اللہ کے عذاب اور لانت کے نیچے ہیں اگر آپ کسی مومن بندے کو قتل کرتے ہیں اب کب آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں یا کب آپ کو تھوڑی بہت پرمیشن ملتی ہے وہ بھی حکومت کے تحت آپ ڈریکٹ قتل نہیں کریں گے جو حکومت ہوتی ہے یہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ قتل کرے حکم دے کے قاضی کے تھرو کیس کے تھرو پھر جا کے قتل ہوتا ہے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو خون بہانہ حلال نہیں ہے تو اگر آپ مگر تین کنڈیشنز آپ کب قتل کریں گے اور قتل حکومت کی تروں میں بتا رہی ہوں نا کہ اس کا ایک لائع ہے اگر آپ کی اوپر آپ کسی پر کوئی کیس کرنا چاہرے پھر حکومت اس کو سزا دے گی آپ ڈریکٹ نہیں دیں گے ایک تو یہ کہ کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو قساس میں قتل کیا جائے قاتل کو قتل کیا جائے دوسرا یہ کہ کسی شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو جب کوئی کمارہ لڑتا یا لڑکی زنا کرتے ہیں تو انہیں سنسار کیا جاتا ہے سنسار انسنس کے مطلب ان کو گوڑے لگا جاتے ہیں ایک لیمٹ تک اسی گوڑے لیکن جب کوئی میرٹ کرتا ہے تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے یعنی ان کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ مر جائے تیسرا یہ کہ کسی نے دین اسلام چھوڑ دیا ہو جو کہ مرتد ہو گیا یعنی ایک انسپنہ اسلام میں تھا اور پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا وہ مرتد ہو گیا اسے قتل کر سکتے اور اس کے لیے بھی حکومت کی آپ نہیں کر سکتے پھر ہمارے ملک میں تو مسئلہ ہے یہاں پر آپ مرتد ہونے کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتی ان کو ایک سلپ آف ٹنگ ایک بات چاہیے جیسے ریسنٹلی مفتی تاریخ مسود صاحب سے مسٹیک ہو گئی تھی بس ان کو اس طرح کی بات چاہیے اور اس بات کے بعد یہ قتل کریں گے یہ اجازت نہیں ہے قتل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ جب تک ایک جرم ایک بندے پر ثابت نہیں ہوا آپ قتل نہیں کر سکتے اگر آپ نے قتل کیا تو آپ اللہ کی لانت کے نیچے ہیں اللہ احمد پر قبیرہ قیامت کے دن بخاری المسلم میں یہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا یعنی آپ نے خون کا فیصلہ کیا جائے گا جس نے جس کا قتل کیا آپ کو کٹکڑے میں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ نے کیوں مارا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس سولیڈ جواب نہیں ہوگا تو آپ اللہ کی لانت کے دہت ہے پھر ابو دعوت میں حدیث ہے مومن مسلسل نیکیوں اور بلائیوں میں رہتا ہے مومن انسان ہر وقت کسی نہ کسی طرح نیکی وہ سوتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے وہ کھاتا ہے تو وہ بھی نیکی ہے جب تک کہ وہ خونے نہ حق نہ کرے جیسے وہ کوئی خون کرتا ہے نہ حق اگر ایسا کر لیا تو خود کو تفاہ کر لیا یعنی آپ نے ایک دفعہ خون کر دیا آپ اللہ کی لانت کے نیچے آگئے اس کے بعد آپ نے خود کو تباہ کر لیا آپ کی نیکیاں تباہ آپ کی زندگی تباہ آپ کے عمال تباہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آ رہا ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے ایک انسان کی اتنی اہمیت ہے آپ صرف ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے ایک انسان ہے ہستا کھیلتا مسکراتا انسان آج سے کچھ سال پہلے فیصلہ باد میں ایک انسان کا قتل ہوا تھا ہی وز پتھان آئی ٹھنگ سو اور وہ کسی اپنے ابائی علاقے سے کسی خاتون کے ساتھ شادی کر کے فیصلہ باد میں جا کے سٹل ہوا اس کے دو بچے بھی تھے اور کتنے سالوں بعد اس کے بچے ہو جانے کے بعد وہ لوگ فیصلہ باد میں جا کے اس بندے کو قتل کر کے واپس آئیں آپ لوگ صرف امیجن کریں اس کے بچے اس کی بیوی آپ کیسے سرپائیف کر رہے ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو اس کے پیچھے دھکے کھا رہی ہوگی اور اس کے بچے جو اس کے پیچھے دھکے کھائیں گی آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنا خصہ اتار دیا آپ جائیں گے کہاں یہ خصہ اتار کی انسان کو ایک بار یہ یقین ہو جائے کہ اس نے مرنا ہے مرنا ہے اس کے بعد ہی چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائے گی ویسے پاکستانیوں کو نہیں مرنا ہے جہاں تک میں نے observe کیا ہے اللہ اکبر جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل پر آدھے کلمے سے بھی اعانت کی یعنی مدد کی کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی بہت مدد کی کہ بس یہ قتل ہو جائے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے میں یہ باتیں جو نبی اسلام کی تھی ہوں آپ کو بتا سکتی ہوں جو قرآن نے کہا ہوں میں آپ کو بتا سکتی ہوں اب آپ کو اگر محسوس ہوں تو آپ مومن ہیں اگر آپ یہ باتیں محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے ایمان بھی ٹھوٹولیں